پنجے وقت نمازاں پڑیاں ہاتے نام رکھایا ہی نمازی پنجے وقت نمازاں پڑیاں ہاتے نام رکھایا ہی نمازی سو سو واری حج مکے دیکھی تے ہاتے نام رکھایا ہی نمازی چھتی بوڑی ویتا بھیبا چھتی بوڑی ویتا بھیبا نہیں تا میں مجھ گیا چھتی بوڑی ویتا بھیبا تیرے عشق نہ چاہیا کر تیاد تیاد السلام علیکم دیر فرنڈز آج ہم لوگ قصور شہر آئے ہوئے ہیں اور آج ہم لوگ بابا بلے شاہ کے مزار اور اس کے علاوہ جہاں دوسرے یہاں پر بزرگان ہستی ہیں تو ان کے مزاروں پر حاضری وگرہ دیں گے اور قصور شہر گھومیں گے اور یہاں کے اچھے اچھے کھانے وگرہ کھائیں گے تو آپ میرے ساتھ رہے گا انشاءاللہ اور اس پر ہم لوگ پورا بلوگ بنائیں گے میرے ساتھ میرے دوست زہیب اور عرشد ساتھ ہیں اور جو ہمارا کیمرہ میں نے پیچھے جو کھڑا ہے وہ احمد ہے اور ہم سب انشاءاللہ ساتھ رہیں گے آپ کے ابتدائی داخلی دروازے سے ہم لوگ بابا بلے شاہ کے مزار کی طرف قرامہ قرامہ داخل ہونے لگے اور میرے ساتھ قصور شہر کے میرے دوست احمد فیاض میرا بیگ تھامے ہوئے میرے ساتھ ساتھ چل رہے تھے ایک عجیب سی ایکسائٹمنٹ تھی کہ جن کا نام ہمیشہ کتابوں میں پڑھا جن سے ہمیشہ محبت کی آج ان کے دربار میں حاضری ہے بابا بلے شاہ کے دربار میں جب ہم لوگ حاضر ہوئے جہاں پر اپنے جوتے اپنی چپلے وغیرہ اتاری جاتی ہیں وہاں پر سب سے ہم لوگوں کی ملاقات کروائی گئی اور اس کا ذریعہ بنے سر انوار ملک صاحب یہاں کی میتھی اور یہاں کی مہندی جو ہے وہ لوگ تبرک کے طور پر لے کر جاتے ہیں جس کو بابا بلے شاہ کی مہندی اور میتھی کہا جاتا ہے بچوں کے کھلونے اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے جھولے چار پائیاں اور جن سے بھی بچے کھیلتے ہیں وہ تمام چیزیں یہاں پر بک رہی تھیں جو بھی مریدین آتے ہیں تو ساتھ اپنے کچھ نہ کچھ میٹھے کے طور پر تبرک اور بچوں کے لیے کھلونے ضرور لے کر جاتے ہیں اور پھر بابا بلے شاہ کے مزار کی طرف ہماری نظر پڑھتی ہے موسیقی 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 حضرت بابا بلے شاہ اسم گرامی عبداللہ ولدیت سید سخی شاہ محمد آپ کی ولادت ایک ہزار اکسٹھ ہجری با مطابق سولہ سو اسی اچ گلیانیاں بہول پور میں ہوئی آپ کا سلسلہ نصب چودہ واسطوں سے حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ سے ملتا ہے جبکہ آپ کے مرشید پاک حضرت شاہ عنایت قادری رحمت اللہ علیہ جو اس وقت لاہور میں مطفون ہے آپ کا سلسلہ قادریہ شتاریہ سے تعلق رکھتے تھے آپ کے مرشید شاہ عنایت قادری کی ذات آرائیہ تھی اور آپ بابا بلے شاہ ٹھے رہے سید تو لوگوں نے آپ کو سمجھانا شروع کر دیا جب عنایت شاہ سے انہوں نے مطلب ان کے مریدی میں آئے تھے تو پھر ان کو سمجھانے لوگ آئے تھے کیونکہ وہ خود شاہ تھے تو پھر اس پر یہ کلام جاتا ہے آپ جو سنانے جا رہے ہیں اے بھلے نو سمجھانیاں پیناتے پر جایاں بھلے نو تو من لے بھلے آساڈا کہنا اسی علی دیا جایاں نانا تیرا پاک محمد تیری سنگت آرائیاں نانا تیرا پاک محمد راہی ساہی سب نتھائیں وچھ ربدیاں بے بھرواہیاں بھلے آ تو سید ہو کے راہی بڑے یوں ایکی لکالایاں سید تے بھلا کہندہ پہناتا ہی چھٹ دیاں بڑے آیاں یہ جانے بغیر کہ محبت کی تو کوئی سرحد ہی نہیں ہوتی آپ نے اپنے مرشد کی خدمت کے لیے خود کو اتنا آزاد رکھا کہ شادی تک نہ کی خود ہی فرماتے ہیں اس عشق دی جھنگی وچھ مور بلندہ سانو قبلہ تے کعبہ سونا یار دے سندہ سانو گھائل کر کے پھر خبر نہ لیا تیرے عشق نچایا کر کے تھئیا تھئیا آپ کا ہر سال ہندی مہینے کے مطابق بھادو یعنی اگس کی گیارہ اور بارہ تاریخ کو قصور میں منایا جاتا ہے ہندوستان میں دو ایسی جگہ ہیں جہاں بابا بلے شاہ کا علامتی مزار بنایا گیا اس مزار سے ایک اینٹ لے جا کر کے بھارت میں بابا بلے شاہ کے مزار کی علامتی مزار کی بنیاد رکھی گئی ان کا مزار بہت وسیع ہے جو اس بات کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ بابا بلے شاہ بہت عظیم تھا ان کی پاکیزگی بے غرض اور بے پایا محبت پر یقین رکھنا ہے جس نے محبت کا وہ ثبوت دیا یہ جو رہتی دنیا تک قائم رہ گیا آپ کی محبت ایک گوالن اور اس کے محبوب سے سیکھی جب محبوب نے پیاس بجھانے کے لیے گوالن سے دودھ مانگا تو گوالن نے پوچھا دودھ پیو گیا کتنا تو محبوب نے کہا واہ ویسے دوستی اور وہ بھی ناب طول کے بابا بلے شاہ محبت کا راست جان گئے کون جانتا تھا کہ بابا بلے شاہ جن کو ہیجڑوں نے اور بھنگیوں نے دفنایا آج سارا قصور سارا پنجاب سارا پاکستان ساری دنیا ان کے گیت گائے گا ان سے محبت کا اظہار کرے گا اور عقیدت میں ان کے مزار پر کھیچا چلا آئے گا بابا بلے شاہ سید تھے مگر ہمیشہ اپنی ذات کی نفی کرتے تھے اپنے آپ کو ہمیشہ آجزی کے سانچے میں ڈھالے رکھتے تھے گدھے اور خچر چلایا کرتے تھے لیکن محبت رب سے محبت خدا سے محبت جنہوں نے ان کو اتنا عظیم کر دیا اتنا عظیم کر دیا کہ ہم لوگ جگہ جگہ سے کھیچے چلے آتے ہیں بابا بلے شاہ کی مزار پر بابا بلے شاہ کے مزار پر اگر آپ جائیں تو آپ کو ایک عجیب سا سکون ملے گا آپ کو لگے گا آپ نے زندگی کا راز جانے گا آپ نے اپنی محبت کا راز جانے گا وہاں کے درخت وہاں کی تھنڈی تھنڈی ہوائیں اور آس پاس سے ازانوں کی آتیوئی آوازیں آپ کو صدا لگاتی ہیں کہ رب سے محبت کرنا اتنا آسان ہے لیکن اپنی ذات کی نفی کرنا بہت مشکل ہے مجھے بابا بلے شاہ سے ملوانے میں جو میری مدد کی وہ قصور شہر کے ایک رہائشی احمد فیاض اور ان کے استاد سر انور ملک صاحب جن کا اپنا ایک بہت خوبصورت سا اور ایک بہت مشہور سینٹر ہے جہاں پر وہ کمپیٹر کی تعلیم دیتے ہیں اور کئی طلبہ و تعلیمات وہاں پر ان کی تعلیم سے مستفید ہو چکے ہیں اور بعد میں ہمیں پتا چلا کہ بابا بلے شاہ کے وہ خاص مردین میں سے ہیں خاص محبت کرنے والوں میں سے ہیں اور ان کی وجہ سے بابا بلے شاہ کے مزار پر جو ہمیں پروٹوکل ملا وہ تو ناقابل فراموشیں زندگی کی کتاب کے تاریخی پننوں پر محبت کرنے والے ہیں بہت اچھے لوگ ہیں بڑا خوبصورت شہر ہے اور اس کی وجہ بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نہ صرف بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ بلکہ ان کے ساتھ ساتھ شاہ کمال چشتی اور ان دونوں کے استاد جن کا پیچھے ہی قبرستان میں چھوٹا سا مزار ہے یہ سب لوگ وہ عظیم لوگ ہیں جنہوں نے قصور کو مشہور کر دیا اپنی محبت سے اپنی عبادت سے اچھے جی اس وقت میں یہاں پر جو بابا بلے شاہ کے مزار کے سامنے کلام پڑھتے ہیں تو میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں تو میں نے سوچا کہ تھوڑا سا ان سے بھی گفتگو کر لیں کیونکہ بڑا سکون ملا ان لوگوں نے یہاں پر بابا بلے شاہ کا کلام پڑھا اور بہت ہی اچھا ہے ان کا انداز ہے قوالی پڑھنے کا اسلام علیکم کیا نام ہے سر آپ کا میرا نام مطلوب حسین کب سے سر آپ یہاں پر یہ کلام پڑھ رہے ہیں ہمارے بڑے جو کلام پڑھتے تھے جب سے سرکار جو حیات تھے سرکار تو ان کے وقت وہ کلام لکھا کرتے تھے ہمارے بزرگ جو ان کو سنایا کرتے تھے ان کی یہ تیون بنا کے کلام سناتے تھے اچھا یہ اس میں کچھ بابا بلے شاہ کے کلام بھی ہیں اور کچھ آپ لوگوں کے خود کے لکھے ہوئے بھی ہوں گے سرکار کا کلام بھی پڑھتے ہیں اور اپنا لکھا ہوئے یہ آپ کو میں سرکار کے چاند اشار جو پیچ کروں گا جی جی ارشاد بیٹھا ہوں میں جے شاہ انیت یگے بلالا کے ہار شنگار نچے پتھر پگل کے کی میں نہ ہون پانی جد سامنے یار دے یار نچے ملے تار دے نالیوں ناچ ہوندہ اووی ناچ کاندہ جو بے تار نچے شامی دی اگے بلان نچے آسی اگے بلے دے لکھ ہزار نچے چھتی بوڑی وے تا بھیبا چھتی بوڑی وے تا بھیبا نہیں تا میں مر گئیاں چھتی بوڑی وے تا بھیبا تیرے عشق نہ چاہیاں کار تھائیا 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 بارنا ملاں بولنیاں سنو مچڑے دلگ لگا ون دے آم چڑے دلگ لگا کے سانو کر کنجران دے جا ون دے ہاں لوک عشق نوپن گین دے سنگل میں چمالہ باہن دے گلے شاؤں دیا ہو جانے سنو اپنی دوڑنی باہن دے چھتی بوڑی وے تا بھیبا نہیں تا میں مر گئیاں چھتی سرکار کا بڑا خوبصورت شعر ہے جو لوگوں نے ان کو کہا کہ سید ہو کے آرائی بنے ہیں جب عنایت شاہ سے انہوں نے مطلب ان کے مریدی میں آئے تھے تو پھر ان کو سمجھانے لوگ آئے تھے کیونکہ وہ کچھ شاہ تھے تو پھر اس پر یہ کلام جاہتا ہے آپ جو سنانے جا رہے ہیں بلے نو سمجھا ہونی آیا پیناتے پر جایاں بلے نو تو من لے بلے آسادہ کہنا اسی علی دیا جایاں نانا تیرا پاک محمد تیری سنگت آرائیاں نانا تیرا پاک محمد رائیں سائیں سب نتھائیں وچ ربدیاں بے پروائیاں بلے آ تُو سید ہو کے رائیں بنے او ایکی لیکا لائیاں سید تے بھلا کہندہ پہناتا ہی چھٹت دیاں وڑے آیاں جو بلے نو سید آکھے دو دخ ملن رہایاں ہاں جو بلے نو ہاں جو بلے نو کوے آرائیں بہشتی پین گا پایاں جو بلے نو شاہ آنیت دے قدمی لگ گے پنج تن پار لنگایاں اوہ جس دن دا میں نو رائیں ملے یا میں نو ہورا دین ودایاں چھٹی بوڑی وے تب ہی باہا نہیں تا میں مر گئیاں تیرے عشق نہ چایاں کر دیا دیا پنجے وقت نمازاں پڑیاں آتے نام رکھائی نمازی پنجے وقت نمازاں پڑیاں آتے نام رکھائی نمازی سو سو وری حجم کے دے کی تے آتے نام رکھائی نمازی تے ہتھ پڑ تلوار تو میدان گیاں تے ہتھ پڑ تلوار تو میدان گیاں آتے نام رکھائی نمازی او بلے شاہ تُو کجھ نئیوں کھٹیاں بلے شاہ تُو کجھ نئیوں کھٹیاں جے کملی والا نہ ہویا رازی او بلے شاہ تُو کجھ نئیوں کھٹیاں جے کملی والا نہ ہویا رازی یہاں پر لوگ آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تسبیح پڑھتے ہیں قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں بابا بلے شاہ بابا بلے شاہ کی دربار کے سہن میں اگر نظر دوڑائی جائے تو بہت سے چانے والے مریدین خاص ان کی قبور بھی یہاں پر موجود ہیں اور اس بات کی گوائی ہے کہ بابا بلے شاہ مرنے کے بعد بھی اکیلے نہیں بلکہ ان کے ساتھ ان کے چانے والے ساتھ ہی متفن ہیں اچھا اب میں آپ کو سر انور ملیک سے ملوانا چاہوں گا اور جن کا یہاں پہ ایک بڑا مشہور سینٹر بھی ہے کمپیٹر کے حوالے سے کسور شہر کے اندر اور یہ بہت زیادہ انسیت رکھتے ہیں بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں بابا بلے شاہ سے اور ان کی ایک خاص محبت ہے اور خاص مریدوں میں سے ہیں یہاں پر تو آج میں آپ لوگ ان سے ملاقات کرواؤں گا اور ہم ان سے پوچھیں گے تھوڑا سا بابا بلے شاہ کے حوالے سے اور اس کے علاوہ تھوڑا سا کسور کی ہسٹری کہ کسور کا شہر جو نام ہے جو کسور یہ کس طرح سے پڑا اور یہاں پر کیا چیزیں مشہور ہیں اور اس بابا بلے شاہ کے علاوہ اور یہاں پر کون کون سے مزارات ہیں کون کون سی ہستیاں ہیں جو یہاں پر آرام پذیر ہیں اسلام علیکم سر سر آپ تھوڑا سا بابا بلے شاہ کے بارے میں ہمیں بتائیں اور اس کے بعد پھر میں آپ سے کسور شہر کے بارے میں بات کروں گا سرکار جی نے اپنی زندگی کے اندر جتنی وحدانیت کی تعلیم دی ہے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس میں سے تھوڑا سا بھی پیک کر لیں تو ہماری دین بھی باندے گا اور دنیا بھی یعنی کہ دنیا اور آخر دونہ ہی باندے گی سرکار جی کی شاعری کے اندر آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ یعنی سرکار نے یہ فرمایا ہے کہ جو بندہ اچھے عمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے پیار کرتا ہے اس کے محبوب سے پیار کرتا ہے اس کے علیاء کرام سے پیار کرتا ہے وہ پوری حیاتی زندہ رہتا ہے بظاہر دیکھنے میں تو وہ ایک قبر میں چلا جاتا ہے لیکن یہ دیکھنا کہ جتنے بھی سرکار کی کول ہیں جو تعلیم ہیں ان کی کتابیں لکھی گئی ہیں ان کے ابھی تقوالیوں میں ہیں جتنے بھی کلام ہیں ان کے اندر ان کی اللہ پاک کی وحدانیت بیان کی ہے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیان کی گئی ہے اولیاء کرام سے پیار کیا گیا ہے اولیاء کرام کی تعلیم بتائی گئی ہے کہ کس طرح سے ہم جیسے لوگوں نے ان تعلیمات پر عمل کر کے اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہے دین کے مطابق لانا ہے تو سرکار جی کے ایک اور شعر یاد آ رہا ہے کہ ایٹ کھڑ کے دکڑ وجے تے تتہ ہوئے چلا ایٹ کھڑ کے دکڑ وجے تے تتہ ہوئے چلا آپ کیر خاکھا جانا تے راضی ہوئے بلا یعنی سرکار نے فرمایا کہ یار آپ تھوڑا سا ہیلا کریں آپ آئیں اور یہاں پہ لنگر کا احتمام کریں خود ہی بکھائیں دوسروں کو بھی کھلائیں یہی ہوتا ہے نا کہ ایک مندہ یہ کہہ کہ لو جی میں اب جا رہا ہوں مجھے وہاں پہ سارا کچھیں مل جائے گا لیکن تھوڑا سا انسان کو ہیلا بھی کرنا چاہیے اس شعر کے اندر اور بھی گہرائی ہے اگر باریک بینی سے دیکھا جائے تو سرکار نے یہی فرمایا کہ بھئی تھوڑا سا اللہ کی طرف راگب ہو اللہ کی طرف اللہ کو یاد کر مائل ہو پھر اللہ آگے سے تیرا ہاتھ پکڑے گا نا تو اس کے علاوہ وہ ایک اور بڑا سرکار جی کا مشہور کلام ہے سو سواری حاج مکہ دیکھی تھے وہ تھوڑا سا میں آپ کو دوسرے آواز میں سنا دوں گا پنجے وقت نمازاں پڑیاں ہاتے نام رکھایا ہی نمازی پنجے وقت نمازاں پڑیاں ہاتے نام رکھایا ہی نمازی سو سواری حج مکہ دیکھی تھے ہاتے نام رکھایا ہی ہا جی تے ہتھ پڑ تلوار توں میدان گیاں تے ہتھ پڑ تلوار توں میدان گیاں ہاتے نام رکھایا ہی غازی او بلے شاہ توں کجھ نئیوں کھٹیاں بلے شاہ توں کجھ نئیوں کھٹیاں جے کملی والا نہ ہویا رازی او بلے شاہ توں کجھ نئیوں کھٹیاں جے کملی والا نہ ہویا رازی ماشاء اللہ سر سبحان اللہ آپ جب سری کلام پڑھ رہے تھے تو بلکل میرے سامنے جو بابا بلے شاہ کا مظاہر ہے اور میں ان کو دیکھ رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے میں ان کے سامنے ہی بیٹھا ہوں اور وہ مجھے کلام سنا رہے ہیں مطلب بہت اچھے طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا سر اچھا سر اس کے علاوہ یہاں پر اور کون کچھ ہستی آئے ہیں جو یہاں پر قیام پذیر ہیں آپ سے یہ دربار کے ساتھ یا اس کے شہر کے اندر ہے اس شہر میں حضرت خاجہ خاجہ صاحب کا نام ہے ان کا ماشاء اللہ کافی فیمس دربار ہے اس کے بعد حضرت بابا شاک مالچیتی صاحب کا ہے یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک اور دربار ہے جنہیں حضرت بابا پنیشاہ صاحب سرکار کا ہے یہاں پر بھی لوگ آتے ہیں ظاہرین آتے ہیں دعا مانگتے ہیں اور لنگر بیش کرتے ہیں اپنی حاجتیں بوری اللہ سے کرواتے ہیں یعنی کہ یہاں پر شہر کے یہ ہمارے قصور کے اندر جتنے بھی مزار ہیں تو جو بھی ظاہرین آتے ہیں چاہے وہ کراچی سے ہے یا لاہور سے آیا ہے چاہے وہ شہر کا ہے حاضری وہ لازمی دے کے جائے گا بابا کمال شاہ جو ہیں جن کا آپ بتا رہے ہیں وہ بھی یہاں پر ہیں اچھا سر یہ بابا پلے شاہ رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے تو بات ہو گئی یہاں پر اور آپ نے بہت ہی زیادہ تفصیلاں اور بہت اچھے طریقے سے سر ان کا تعرف کروایا ہے ہم لوگوں کو نہیں معلوم تھا کیونکہ ہم لوگ تعلق رکھتے ہیں سن سے نام ان کا سنا ہے کتابوں میں ان کے بارے بہت پڑھائے لیکن جو علاقہ ہی جو لوگ ہوتے ہیں جو وہ بیان کر سکتے ہیں کتابوں میں بھی شاید اس طرح سے درج نہ ہو بابا پلے شاہ کے علاوہ سر یہاں پر اور بھی ایسی ہستی ہیں کیونکہ قصور شہر کا نام بہت مشہور ہے اور جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو ولی گزرے ہیں ان کے حوالے سے بھی قصور کا نام بڑا مشہور رہا ہے تو یہاں پر اور بھی اس طرح کی ہستیاں ہوں گی جن کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے تو سرہ ان کے بارے میں ہمیں بتائیے جی سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ جہاں بھی یہ سکار جی کا مزار شریف ہے جس کے سامنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں بابا جی کے مزار کے بلکل بیک سائیڈ پہ ہماری قصور کی بہت بڑی فیمس ہستی ہیں بزرگ ہستی حاجی شاہ شریف صاحب تو جتنے دوست یا ظاہرین یا مریدین یہاں پر آتے ہیں سب سے پہلے وہاں پہ حاضری دیتے ہیں اس کے بعد پھر سرکار جی کے درگا پہ آکے وہ دعا مانگتے ہیں حاضری دیتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ ہمارے آدھا کلو میڈر دور حضرت خاجہ صاحب کا مزار شریف ہے بلکہ اس کے ساتھ قصور کا سب سے بڑا قدیمی جو قبرستان ہے وہ حضرت خاجہ صاحب دروار کے ساتھ ہے اس کے علاوہ ایک کلو میڈر کے فاصلے پر یہاں پہ حضرت بابا شاہ کمال جشتی کا مزار شریف ہے جو کہ ایک ٹیلے پر ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہاں پر وہ ایک شہر گھرک ہوا تھا جو کہ قصور پہلے ہوا کرتا تھا مصر آج دیکھیں کہ یہ ہمارے شہر ہے جو اس سے کچھ صدیہ پرانا شہر تھا نا قصور وہ اس جگہ پہ تھا تو کہا جاتا ہے کہ وہ شہر تباہ ہو گیا تھا جو پہلا قصور تھا اس کے بعد وہاں پر بابا جی کا مزار بنا اس کے اوپر وہاں اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ حضرت وہ جتنے ہمارے جے مولیہ دور کے بزرگانے دین ہیں جیسے بابا پانچ پیر لگا لیں بابا پیر بولنس رکار لگا لیں ان کے دروار ابھی وہاں پہ اکدیمی ہے اور اسی طرز کے بنے ہوئے ہیں اس کے علاوہ شہر کے آٹھ کلو میٹر دور یہاں پر ایک اور دربار ہے حضرت بابا پیر پانچ شاہ صاحب وہ بھی ٹیلے کے اوپر ہی بنا ہوا ہے تو یہ ہمارے قصور کی بزرگ ہستیاں ہیں اور بھی ہیں لیکن یہ وہ ہیں جن کو موسلی جن کا ذکر بھی ہوتا ہے ہم لوگ جاتے ہیں حاضری کے لئے بھی زیارت بھی کرتے ہیں آجہ سر اس کے علاوہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ شہر قصور میں کچھ سیلیبرٹیز وغیرہ جن کا مطلب اسلام سے اتنا تعلق نہیں تھا یوں سمجھ لیجئے کہ بزرگ ہستیاں نہیں تھی لیکن انہوں نے اس کے علاوہ جو ہمارے ملک پاکستان کے مشہور جو یہاں پر حضرات ہیں ان میں سے بھی کچھ ایسے ہیں جو یہاں پر سر یا تو پیدا ہوئے ہیں یا پھر وہ بعد میں آ کر یہاں پر انہوں نے کیا کہتے ہیں قیام کیا ہے تو اس طرح کے بھی کچھ لوگ ہیں یہاں پر جی رحیل صاحب آپ نے یہ دوسرا کوئیشن بہت اچھا کیا کہ جو بھی ہمارے دوست ہیں یا انٹرویو لینے والے ہیں وہ سرکار جی کے بعد جب پوچھا جاتا ہے کہ جی ان کے جو کلام ہیں کوالیت ہیں وہ کون سناتا ہے یا بیان کرتا ہے تو ہمارے قصور میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر میڈم نور جہان صاحبہ کا نام ہے جو کہ قصور میں پیدا ہوئی اس کے علاوہ جتنے بابا جی کے کلام ہیں انہوں نے بولنے ہیں حامد بولی ہیں انہوں نے ناد بولی ہے بلکہ پوری دنیا انڈیا کے اندر ان کا بڑا نام ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ سنگنگ کے اندر پرانے وقتوں میں کن کا نام ہے کہاں سے چلا تو وہ ایک اور حسین استاد بڑے غلام علی خان وہ بھی قصور کے ہی رہشی تھے ادھر سے پیدا ہوئے ٹھیک ہے نا اچھا سر آخری سوالے میرا اس حوالے سے اور آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ ہم لوگ سر یہ جو شہر کصور ہے یہ اس کا نام کصور کیوں پڑا کیونکہ کوئی بھی شہر کا جو نام ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ضرور ایک ہسٹری ہوتی ہے کوئی تاریخ حصی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا نام مشہور ہو جاتا ہے اور پنجاب کے مشہور شہروں میں سے ایک مشہور شہر ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی اس کی کہانی ہوگی ضرور دیکھیں جی جیسے کہا جاتا ہے نا لہور کے بارہ دروازے ہیں یا گیٹ ہیں تو کصور کے اندر بھی ایسی ہیں یہاں کوئی سات آٹھ کے قریب بڑے بڑے گیٹ ہیں جن میں شہر یا قلعہ جن کو قلعہ بھی کہا جاتا ہے تو عربی کے اندر یہاں بھی ان کو ہم ایک نسبت دیتے ہیں محل کا تو کصر عربی کا لفظ ہے محل فارسی کا ہاں ہاں اب صحیح کہہ رہا ہے فارسی کا لفظ ہے کصر جس کے معنی محل کے ہیں تو کصور میں یہ جتنے بھی تھے نا قلعے ان کو یہ لوگ محل کہا کرے تھے محلات تو ظاہر ہے کصر کی جمع کصور تو وہاں سے یہ کصور چلتا چلتا آئی یہاں پہ پہنچ یہ کصور ہے کصور ہے دیکھے اور جیسے دیکھیں کہ کوئی بھی علاقہ ہے کوئی شہر ہے نا میں نے تو یہ دیکھا ہے اپنی لائف کے اندر وہاں بھی جی فلا شہر کی یہ چیز بڑی فیمس ہے گجرات کے جی وہ مٹی کے برطن بڑے فیمس ہیں ٹھیک ہو گیا یہ وزیرہ آباد کے جی وہ چھوری کانٹے فیمس ہیں مثلا ایک پروڈیکٹ آتی ہے لیکن واحد کصور شہر ہمارا ایسا ہے اس میں جناب سات آٹھ پروڈیکٹ سمجھ لیں یا گفٹ سمجھ لیں جیسے کصوری فلودہ ہے حضرت بابا بلے شاہ سرکار کے نام سے منصوب کی یہ میتھی ہے جس میں خشبو ہے اس کے علاوہ آپ ان درستیں ہیں بلکہ مٹی کے برطن بھی ہیں چمڑا بھی آپ لگا لیں یہاں کی مچھلی دریائی جو فیش ہے بہت فیمس ہے یہ ہمارے کصورگ ہیں اچھا اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ہر شہر کے اندر برفی ہے سوہن علوہ ہے لیکن جو ہمارے شہر کی یہ برفی اور کیا اس کو سوہن علوہ فیمس ہے میں نہیں سمجھا کہ کسی اور کا ہے کیونکہ یہ میرا علاقہ ہے ہمارے علاقے کے ہمارے شہر کی پیداوار ہے میں تو یہی سمجھوں گا کہ باہر کے لوگ یہاں پہ پیکنگ میں لے کے جاتے ہیں یہ نہیں کہ آپ دوسرے زلے میں لے کے جا رہے ہیں دوسرے آپ صوبے میں لے کے جا رہے ہیں میں نے آپ نے آنکھوں سے یہاں پہ ان لوگوں کو دیکھا ہے انگریز حضرات آتے ہیں سعودیہ سے لوگ آتے ہیں عربی آتے ہیں وہ کس طرح سے ہماری ان سوگات کو غریبتے ہیں اور پسند کرتے ہیں شکریہ جناب السلام علیکم آخری سوال میرا یہی تھا سر سے کہ میں قصور کے کھانوں کے بارے میں معلوم کروں گا مجھے تھوڑی بھوک بھی لگ رہی تھی اور علاقہ سوہ ناشتہ یہ بہت اچھے طریقے سے کیا ہے لیکن شاید سر میری دل کی بات سن لی پہلی انہوں نے تو سر نے پہلی مجھے ایکسپلین کر دیا تو اس کے ساتھ سر میں اجازت چاہوں گا آپ کا بہت شکریہ سر آپ نے بہت اچھے طریقے سے تفصیلاً کیا کہتے ہیں ہمیں قصور شہر کے بارے میں اور اسپیشلی بابا بللے شاہر حمد علیہ کے بارے میں بتایا اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ سر جزاک اللہ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے ابھی قصور کی اور بھی چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے تو میرے نیکس بلوگ کا انتظار کیجئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ